اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈنکی کے حوالے سے جو پاکستان سے انٹونیشیا یا ملیشیا اور ملیشیا سے یا انٹونیشیا سے آگے اسٹیلیا کو ڈنکی لگائی جاتی ہے جی بھائی ایک دوست نے میسج کیا تھا کہ کیا آج کل بھی آسٹیلیا کی ڈنکی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی تو بھائی میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اب بات کرتے ہیں دوستو اس ڈنکی کے حوالے سے کہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ڈنکی فار ایزمپل ہم لوگوں کی پاکستان سے لگتی ہے یعنی کہ ملیشیا ملیشیا سے انٹونیشیا یا تمور لیس سے آپ لوگ آسٹیلیا کی ڈنکی لگاتے ہو تو بھائی میرے اس میں آپ لوگوں کو ڈنکی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ڈنکی لگانے کا یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ اگر بھائی میرے آپ فار ایزمپل ملیشیا یا انٹونیشیا یا تمور لیس سے آپ لوگ ڈنکی لگا کے آسٹیلیا چلے بھی جاتے ہیں نا تو بھائی میرے آپ لوگوں کو جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے یا ایمیگریشن آفیس ہے یا وہاں کے جتنے کی رفیوجی کیمپ ہیں وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اس کی دو وجہات ہیں کہ اس کی پہلی وجہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ ڈنکی لگا کے جاتے بھی ہیں ہومن رائٹس والے جو ہیں فارزمپل یورپین یونین جس کو بولتے ہیں یا ہومن رائٹس والے ہو گئے یا اس کے علاوہ اس کو یہ جوتے ہیں ریڈ کروس والے جتنی بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ہومن رائٹس والے یہ رفیوجی سینٹر میں ہوتے ہیں اور رفیوجی سینٹر انہی کے یعنی کے زیرے سر پرستی ہوتا ہے تو بھائی میرے آسٹیلیا کی سب سے پہلی یعنی کی جو ان کی ریکومنڈ ڈیمانڈ ہے نا وہ ہے بھائی میرے کہ آپ لوگ یہاں آسٹیلیا میں کیوں آئے ہیں کیا وجہ کیا ہے آپ کو اگر آپ فارزمپل ڈنکی لگا کے چلے بھی گئے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کی انکوائری کریں گے کہ آپ کون سی کنٹری سے ہیں اور آپ کو کیا پرابلم ہے اور آپ اپنی کنٹری یعنی جو آپ کی مدر کنٹری ہے وہ چھوڑ کے آسٹیلیا کیوں آئے ہیں اگر آپ لوگوں نے پروف کر دیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ پاکستان کے انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے ہیں اگر آپ نے پروف کر دیا کہ سچ میں آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کی مدر کنٹری میں تو پھر وہ آپ لوگوں کو رکھیں گے لیکن 99% چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈپورٹ کریں گے آپ کی مدر کنٹری میں کیونکہ آج کل آسٹیلیا کے رول چینج ہو چکے ہیں تقریباً دو سال سے یا دائی سال سے یا تین سال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ جب بھی اسائلم کے لیے آسٹیلیا جاتے تھے تو آپ لوگوں کو وہ اسائلم دیتے تھے اس کے دو تین ہفتوں کے بعد آپ لوگوں کو وہ پرمیشن دے دیتے تھے وہاں پہ رہنے کی یا کام کرنے کی تو اس حوالے سے آپ لوگ وہاں کے پی آر حاصل کر سکتے تھے دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ لیگل طریقے سے بھی جاتے ہیں کہ ہم لوگ لیگل طریقے سے یعنی کہ ویزٹ ویزا لگا کے یا کسی اور کٹیگری کا ویزا لگا کے ورک پرمیر لگا کے یا کسی بھی طریقے سے اگر آپ لوگ کو آسٹیلیا چلے جاتے ہیں لیبر کا ویزا لے کے بھی آپ چلے جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ آپ کو یعنی کہ وہاں کی پی آر نہیں دے سکتے اس کے لیے بھی ان کے جو رول ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ سٹرکل رول ہیں بہت ہی سخت یعنی کہ قانون ہے ان کے یعنی کہ اگر آپ ویزڈ پہ جاتے ہیں تو جیسے آپ کا ویزڈ ختم ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو خود ہی ڈیپورٹ کریں گے یا آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ سر آپ کا ویزڈ ویزڈ ختم ہو چکا ہے تو لہٰذا آپ واپس جا سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ مزید رہنا تو آپ کو اپنا ویزڈ رینیو کرنا ہوگا لیکن وہ بھی آپ کو اپنی مدر گنٹری جانا پڑے گا وہاں سے پھر آپ کو ویزڈ لے کے واپس آنا پڑے گا تو اس لیے میرا بھائی آپ لوگ اسٹیلیا کا مت سوچیں اسٹیلیا میں جانا اتنا ایزی نہیں ہے بہت ہی آسان آپ جیسے بتا رہے ہیں میسج میں ایسے نہیں ہے پہلے تھا کسی دور میں تھا دس سال پندرہ سال پہلے تھا ایسا کہ ہاں جی جو بھی آدمی اسٹیلیا میں جاتا تھا اس کو جانے جاتے ہی وہ اس کو اکسپٹ کرتے تھے اکسپٹ کرنے کے بعد اس کے فنگر لیتے تھے اس کا یعنی کہ چیکنگ کرتے تھے سب سے پہلے کہ آپ وچ کنٹری کے ہیں کونسی کنٹری کے ہیں اس کے بعد اس کے فنگر لیتے تھے اس کا پورا بائیو ڈاٹا یعنی کہ وید ریکارڈ اپنے پاس رہ کے اس کو پرمیشن دے دیتے تھے کہ آپ بھائی اس کنٹری میں رہ سکتے ہیں تو یہ پرانی بات ہے لیکن ابھی بھائی میرے ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ بات ضرور ہنڈر پرسنٹ سچ ہے کہ پاکستان سے ملشیا یا پاکستان سے انٹونیشیا تمور لیسک سٹی ہے وہاں سے یہ ڈنکی لگتی ہے وہاں سے سنا ہے وہاں کا پتہ ہے انٹرنیشنل نیوز آتی رہتی ہے اس لیے کچھ دوستوں سے بھی پتہ چلتا ہے تو وہاں سے ڈنکی لگتی ہے وہ بھی آسٹریلیا کی لیکن ابھی یہ سسٹم نہیں چل رہا سب سے پہلے آپ لوگ صرف اتنا دیکھیں کہ بھائی میرے آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے مائنڈ سیٹ اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کنٹری میں جائیں جو آپ کو پی آر پروائیڈ کریں جو آپ کو اسائلم دے جس کنٹری میں آپ جائیں گے جو آپ کو پناہ دے وہ کنٹری آپ چوز کریں جس میں آپ کو فائدہ ہو جس میں آپ کی فیملی کو فائدہ ہو جس میں آپ کی نوکری کا فائدہ ہو اور جس کنٹری میں آپ آزادہ نہ گھوم سکیں ٹھیک ہے بھائی یہ ہے آسٹریلیا کی ڈنکی کے بارے میں انشاءاللہ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں بھائی میرے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اوکے جی فی امان اللہ اللہ حافظ سلام علیکم